سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا سیکنڈی جی میں سب سے امپارڈنڈ میرے لیے آپ سب بھائی ہیں آپ لوگوں نے پہلے دن سے اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حق سچ کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں اگر آپ سب لوگ اس طریقے سے اس کیس کو جاگر نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ کیس کب کب اندھو چکا ہوتا جبران بھائی نے اس میں بڑی محنت کی ہے میں جبران بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا جیسے ریپورٹ آئی آدھو پولیس نے بھی ایکسپٹ کیا جی کہ بھلے انہوں نے ہلکا آتھ رکھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ بچے ہوا ہوئی تھی اور انہوں نے کافی لمبی چوڑی اس میں لسٹ دی ہے میں ایٹ ڈی اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سچ دیر سے زہر ضرور ہو سکتا ہے لیکن چھپ نہیں سکتا ہے ایٹ ڈی اینڈ وہ زہر ضرور ہوتا ہے تینکیو اس میں سر میں چونکہ کچھ کنفیجنز بھی پیدا کی جاری ہیں سوالے سے ہماری لیگل ٹیم کو لاہور میں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ فہاد احمد صدیقی نے جو کہ کسٹیٹی اور فیملی لوگ میڈرس کے حوالے سے ایک ایکسپٹ ہیں اور لاہور میں جیسا میں نے آپ سے بولا کہ چائل پرٹیکشن بیوروں کو ایک درخواست ہم نے موف کی ہے وہ ان کے آفیس اور ان کے چیمبر کے ذریعے موف ہوئی ہے اور لاہور کے اندر اگر ہمیں کوئی بھی قانونی کروائی کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس کے اندر ہماری ٹیل کا حصہ ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے اب مزید اثر اگر آپ کو کوئی سوال ہے ایک اور چیز کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور کچھ سوال اس سے پیش ہوئے ہیں جو آج پروگریس ریپورٹ ہے اس میں ایک نام نسنگ ہے جو کہ زہیر کے بھائی شبیر احمد کا ہے جس کے سی ڈی آر کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہمارے سینئر قائم ریپورٹر نے کیا تھا جب میں نے دریافت کیا ایس سپی ای بی سی سی سے تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ انہیں سو بہترہ سا کیس ہے لاہور ہائی کوٹ کا ایف دی سٹیٹمنٹ آف دی ابڈکٹی آف فیفٹین یارز ایج ایج اگزانی ریٹنگ اکیوز آفتر کیڈناپنگ 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 گواہ کرنے کے بعد اور اسکیٹمنٹ دلوا دو اور پھر ہمیں پورا پاکستان پینل کورٹ تازی رہتے پاکستان امنٹ کرنا پڑ جائے گا یہ آج گئنی انہیں سو بہتر کا قانون ہے یقینی طور پر سنینر کھوڑے سب سب جانتے ہیں آپ کو اسی صوبے کے اندر اسی شہر کے اندر بیشتر کیٹناپنگ کے کیسز دکھا دوں گا جہاں بچیاں سولہ سال سے جب کم تھی ان کو جب برگلا کے لے جایا گیا ہے پولیس نے کیڈناپنگ کے کیسز بنائے اور ملزموں کو شکایت ہوئی ہے نہ صرف یہ فیڈرل شریعت اپیلٹ بینچ کے فیصلے ہیں ان حوالوں سے ان کیسز کے حوالوں سے کہ کیڈناپنگ کے کیسز میں چھوٹی بچی کی عمر نہیں دیکھی جاتی چونکہ اس طرح کی واقعات پہلے ہی ہو رہے ہیں پاکستان میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور اس فیڈرل شریعت اپیلٹ بینچ کے جس کیس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں مفتی تکی عثمانی صاحب بینچ میں موجود ہیں جو یہ ترین علماء پاکستان کے جکینی طور پہ دین میں جبر کسی لحاظ سے نہیں ہے تو دین میں جبر کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ حکمت ان میں ہے تو اگر ایسے راہ چلتے کوئی بات کرتے وہ اور بات ہے ہم چونکہ وکیل ہیں فیڈرل شریعت کو فاہد آئین پاکستان کے تحت اوٹ جا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سلامی اور غیر سلامی چیزیں کیا ہیں شریعت کے مطابق میں آپ کو بار بار بھی بات کر رہا ہوں اس خیز کا مرکزی کردار مرکزی ملزم زہیر ہے اور اس کے سہولتکار ہیں جو اگوام شامل تھے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے لوگوں کو شوق ہے کہ اس خیز کے مرکزی کردار بن جائیں لیڈ ایکٹر یا لیڈ ایکٹرز بن جائیں اور اس کے ذریعے ان کو ویوز ملیں گے اور یوٹیوب تو آپ کو اپر پر ویو کرتا ہے تو آپ حقائق پر مبنی ریپورٹ کر رہے ہوں گے تو وہ بورنگ ہوگی اس کو فیٹس کو ہوگا آپ اس کو مسالہ لگا کے سنسیشنلائز کریں گے جیسے کیا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا میں اسی لیے میں نے آپ پریس وانفیس کے ذریعے ان کو جو میسیج دینا تھا دے دیا میں کسی کو نام لے کے وہ عزت نہیں دینا چاہتا جو وہ کیا رہے ہیں مگر جہاں تک کسی کی پروفیشنل لیٹنگز ہیں یقینی طور پر بھی ہم نے ابھی تک جو بات اس میں کیے جو حدشات ظاہر کیے وہ بیس اون ایویڈنس ان بیس اون پروگرس کی ہیں میں نے اس کیس کے اندر آکے ابھی تک اپنی ذمہ داری کے تحت کوئی بھی ایسا کرائیم الیج نہیں کیا جو صرف ہوا کے اندر کنسپریسی بھی بیس تو سپیسیفک فوکس رکھا ہے بچی انڈر ایج ہو تو کون سے سیکشنز اپلائے ہوتے ہیں ان حقائقی روشنی میں جبھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں اور ہم اس میں ایک فیر انڈسٹیکیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقی اگین جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ذمہ داری کو سمجھیں گے اور اگین میں کہوں گا کنسیلمنٹ آف آ کرائیم از آ کرائیم گلوریفیکیشن آف آ کرائیم از آ کرائیم انسائٹنگ آ کرائیم کرائیم کو چھپانا کرائیم کی تشیر کرنا اور لوگوں کو ایک طریقے سے موٹیویٹ کرنا کیا تم بھی یہ کام کرو تم بھی اس راہ میں نکلو یہ کرائیم